السلام علیکم وزیس ساتھ کے اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خیریت کی دعا ہم سب کو چاہیے جو حالات و واقعہ سے پاکستان جن سے گزر رہا ہے جو آندھیاں جو توفان جو بادل بے جکینی کے ماجوسی کے اور غربت اور مہنگائی بے روزگاری اور تکلیف کے اور ایک معاشرے میں پھیلی بے چینی جو ہے جس نے ہر ایک کو گرفت میں لے لیا ہے اس سے نکلنے کے لیے ہمیں کوئی تازہ ہواوں کے جھنکے چاہیے ہمیں پھولوں کے نئے کھلنے کا انتظار کرنا ہے کوئی بہار رنگ کوئی چاہیے ہمیں نئے درخت پودے کھلنے کی ضرورت ہے جو نئی کمپلیں کھلیں نئے کلچنوں باغ پھیلیں پھلیں پھولیں اس کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو ان کو یاد ہو کہ ہمارے عباو اجداد نے انیس سو سنتالیس میں کس طرح کی قربانیاں دے کے ہجرت کر کے ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کی کیسے عزتیں پامال ہوئی تھی ہمیں وہ یاد کرنا ہے کہ جب بھارت نے اپنے مضبون مقاصد کے خاطر ہمارے ہی لگتداروں کے ساتھ مل کے اس پاکستان کو دو لخت کیا تھا اور مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کے روپ میں آج ہم دیکھتے ہیں کیا ہم بہت آسودہ ہو گئے کیا ہم سکون میں آ گئے ہم کیا غربت جو مہنگائی تکلیف یا ہم کوئی آسانی میں آ گئے ہمارے وہ سب کرپٹ لیڈران جو کہ عوام کی غربت دور کرنے کے دعوے کرتے ہیں ان کی بھوک ان کی تکلیف ان کو روٹی کے لیے آج ترسا رہے ہیں غربت اور مہنگائی جس روچ پہ پہنچ گئی ہے انفلیشن ریڈ جو چلا گیا ہے اس میں آپ خود بتائیے کہ انسان ہم بحصیت عموم ہم پاکستانی کہاں جائیں کیا کھائیں کیا کریں یہ سارے یہ جو لیڈر پرانے موجودہ سب اس قدر ان کی غلاست بھری ان کی ہسٹری ہے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بلیم گیم اور ملک میں ایک انتشار اور ہر وقت ہڑ بونگ بچائے رکھتے ہیں یہ سب ڈراما بازی اسیمبلیوں میں جلسوں میں تقریروں میں دھرنوں میں ہر جگہ کرتے ہیں ان سب کو بھاری رقمیں یہ پاکستان کی عوام کے خزانوں سے وصول کرتے ہیں یہ بطور ممبرانے اسیمبلی وزیراعظم وزراء مشیران اور سارے جو بیوروکریٹس ہیں اور سارے جو دیگر اعلیٰ حدیدار ہیں اور اتنا معاشرتی عدم توازن انہوں نے پیدا کر دیا ہے یہ سب کیا کہتے ہیں ہماری قوم کے زوال کا باعث ہیں یہ سب یوٹنز لینے والے اور وہ لوگ ہیں جو زبان اور اپنے عمل سے انتہائی منافق رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں ایسے لوگوں کو ایسے تمام پولیٹیشنز ایسے سیاست دانوں کے جلسوں جلوسوں کیا ان کی شکلوں کا ان کی باتوں کا بائیکوٹ کرنا ہمارا اب فرض بن چکا ہے ہمیں ان لوگوں کے جھانسے میں نہیں آنا یہ جب بھی بات کرتے ہیں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں اس قوم کو ایک ٹرک کی بطی کے بیچے لگایا ہوئے جس میں عوام کے حقوق کے لیے بات کریں کبھی مہنگائی ہوگی پٹرول 35 روپیل سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا آج کوئی نہیں نکلا کوئی جلسہ نہیں ہوا کوئی جلوس نہیں ہوا آٹا بزار سے غائب ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا پنجاب اسیمبلی تحلیل گردی کیا کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومتی یہاں پہ فرنٹیر کی گردی اپنی سیاست کھیل رہے ہیں اپنی نوثر بازی اور اپنی چال بازیوں میں سب مصروف ہیں ان کو غرض ہے اس بات سے اپنی کرسی اقتدار کے علاوہ کہ عوام کس تکلیف میں ابتلا ہے نہیں ان کو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اباوجدات کی قربانیاں اور پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کیا اس پہ کون پورا اترتا ہے ہماری نوجوان نسل کو شدید ترین گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اخلاقی زوال کا باعث بننے والے لوگ اب ہم میں نہیں رہنے چاہئے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک سے جو برین ڈرین ہو رہا ہے جو اتنی شدت کے ساتھ لوگ جہاں سے امیگریشن لے رہے ہیں دوہزار بائیس میں کوئی پیجکتر لاکھ سے بھی زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں اس پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں بس جیسے تیسے نکل کے بھاگے ہیں ایک تو لوگوں کو ویسے ہی غیر ممالک کا چسکہ ہے ان کو اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ مجبوری میں گئے ہیں کیونکہ ان کا گزارہ نہیں ہوتا وہ رو پیٹ رہے ہیں کاروبار نہیں چل رہے ہیں نوکریاں چھوٹ رہی ہیں بے روزگاری پھیل رہی ہیں فیکٹریاں ملیں بند ہو رہی ہیں دوائیاں نہیں ملتی ہیں اسپطالوں میں علاج نہیں ہے وہ جو مفت علاج کبھی ہوا کرتا تھا وہ آج نہیں ہے سبسیڈائزٹ ریٹس پہ بھی دوائیاں جان بچانے والی نہیں دستے آپ نا آٹا چینی گھی ہرے کی قلت ہے بہت سے فید پوش لوگ جو اپنا بھرم رکھے ہوئے تھے آج ان کو اپنا آپ کو دوسروں کے سامنے مانگنا پڑتا ہے اپنی چھوٹ چھوٹی ضروریات کے لیے لوگوں کے پاس اپنے چھٹے چھن گئی ہیں رہائش نہیں ہے کرائے دینے کے لیے نہیں ہے سرے بازار لوگوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے لیکن یہ پولیٹیشنز یہ سو کالڈ لیڈرز سارے ذمہ دار جتنے بھی اس سب کے پیچھے ہیں اس سارے کے غوث اس ساری ڈپرشن اس ساری معاشرتی انتشار کے پیچھے اور جو ملک کو دیوالیا کرنے کے کہیں کسی سازش میں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر شامل ہے ان سب کو کلہ کمہ کرنے کا وقت ہے پلیز آئیے ان کا بائیکارٹ کیجئے ان کے جلسوں جلوسوں ان کی تقریروں میڈیا پر ان کی موجودی سوشل میڈیا پر ان کو فالو کرنا چھوڑ دیجئے ان سے چھٹکارہ پائیں گے تو ہماری قوم کو کوئی نہیں سوچ ملے گی انشاءاللہ ہمارے اندر سے ہی کوئی بہت بہترین لیڈر نکلیں گے کوئی بہت بہترین نیک خالص انسان نکلے گا وہ دانشور وہ سو کالڈ بہت بڑے علماء جن کو لوگ لاکھوں کروڑوں میں فالو کرتے تھے پتہ چلا وہ بھی ان کے پیرول پہ ہیں وہ بھی ان کے گھروں کی خواک چھانتے پھر سے ہیں آج سچ کیا ہے غلط کیا ہے شاید وہ آخری وقتوں کی حدیثیں مبارکہ کے مطابق یہ صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ ممبروں پہ روبیزہ بیٹھے ہوں گے یعنی کہ جھوٹے منافق لوگ اور منافقت کی جو جھوٹا ہوگا اس کو سچ سمجھا جائے گا اور جو سچ بول رہا ہوگا اس کو جھوٹا کہا جائے گا آئیے ہم اللہ تعالی سے انفرادی اور اجتماعی توبہ کریں اور اپنے اور اپنی ملکوں قوم کے لیے بہتری ترقی اور کامیابی کی اور سب بد اور لوگوں سے اور برائیوں سے چاہے وہ کمران ہیں سالار ہیں عدلیہ سے ہیں چاہے وہ بیورکریٹس ہیں چاہے عام عوام میں وہ ظالم لوگ جو لوگوں کا خون چوستے ہیں جو ذرا سی مہنگائی ہونے پہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے سے خرید کے ذکیرہ کر رکھی ہیں ان کو مہنگے دام و فروغ کرتے ہیں آئیے آج ان سب کے ساتھ ہم بائیکوٹ کرتے ہیں ہماری ایک شعوری اور ایک محضوب جنگ آج سے اس کا آغاز کیجئے اور اپنے کل کو بہتر کیجئے پلیز مت فالو کیجئے پلیز کسی کی عزتیں مت اچھا لیے میڈیا سوشل میڈیا ہوئے بیٹھ کے ان سب کا صرف علیک علاج ہے بائیکوٹ ان لوگوں کی اس طرح ان کو اگنور کریں کہ جیسے یہ ان کا وجود ہی نہیں زمین سب کو کھا گئی ہے آئیے آج ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لئے بہتری و برکت والے خیر و برکت کے اسباب اللہ تعالی آج اسی وقت کن فرما دے اور فیقن ہو جائے اور ہماری ان سب تکلیفوں سے اور تکلیف دینے والے لوگوں سے جان چھٹ جائے ہمیشہ کے لئے ہماری ملت کی آمین بہت شکریہ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا بات سے اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے جو بھی آپ کی سوچ ہے ضرور تہذیب کے دائرے میں ہوگی تو یقیناً وہ قابل احترام ہے بہت شکریہ